آج ہم سبق نمبر دو نباتات ساخت اور اپال اس سبق سے پھول کی معلومات حاصل کریں گے پھول کو انگلیش میں فلاور کہتے ہیں سب سے پہلے ہیں عمل کیجئے جاسندی کا پوری طرح کھلا ہوا پھول لے کر اس کا مشاہدہ کیجئے تو اس طرح سے جاسندی کا پھول جس انگلیش میں ہے بسکس کہا جاتا ہے اسے لے کر آپ لوگوں کو اس کا مشاہدہ کرنا ہے پھول کا ڈنٹل, پیڈی سیل لمبا یا چھوٹا ہوتا ہے ڈنٹل پر پھول کے دوسرے حصے ہوتے ہیں ڈنٹل کا ایک سیرا تنے سے جڑا ہوا ہوتا ہے پھول جہاں ڈنٹل سے جڑا ہوتا ہے وہ حصہ آمدور پر پہلا ہوا اور موٹا ہوتا ہے اسے مسنا دے گل ریسیپٹیکل کہتے ہیں پھول کی پنکڑیا اور دوسرے حصے مسنا دے گل پر ہوتے ہیں پھول کے چار حصے ہیں نرکوٹ, ماتا کوٹ پیالے گل اور تاجی گل سب سے پہلے دیکھتے ہیں پیالے گل گیلکس پھول جب کلی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی پنکڑیاں ہریپتوں جیسے حصوں سے ڈھکی ہوتی ہیں یہ گلاف پیالے گل کہلاتا ہے پیالے گل کا ہر حصہ امکھڑی کہلاتا ہے اب ہے تاجی گل کورولا تاجی گل پنکڑیاں پیٹل سے بنا ہوتا ہے مختلف پھولوں مثلاً گلاب موگرا سیبنتی جاسندی چاندی پانٹ اور کنیر کے تاجی گل کی ساخ خوشبو اور رنگ کا مشاہدہ کیجئے اب اگلا ہے نرکوٹ انڈروشیم یہ پھول کا نر تولی دی حصہ ہے اور ذر ریشو سٹائمنز سے بنا ہوتا ہے ذر ریشے زیرادان اور رشتک پر مشتمل ہوتا ہے اگلا ہے ماتا کوٹ گائنوشیم یہ پھول کا مادہ تولی دی حصہ ہے یہ مادگی کارپ پلس پر مشتمل ہے اس میں قلگی نائگل اور بیزادان پائے جاتے ہیں ایک پلیٹ لے کر جاسندی کی پھول کو قلگی سٹیگما سے ڈنٹل تک تولی طور پر تراشیے پھول کی دونوں حصوں میں آپ کو یہ اکسانیت نظر آئے گی ذرادان مکمل طور پر نشنما پانے کے بعد پھٹتا ہے اور اس کا ذرہ قلگی پر گرتا ہے اس کو عمل زیرگی پولینیشن کہتے ہیں بیزے نشنما پا کر بیجوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور بیزادان پھل میں تبدیل ہوتا ہے تو اس طرح سے یہاں پر ہمیں یہ پھول کی تولی طراش نظر آ رہی ہے اور اس میں پھول کے مختلف حصے ہمیں نظر آ رہے ہیں کلگی زیرادان پنکڑی ڈنٹل نائگل رشتک تاجیکل پیالے گل بیزادان اور ٹنٹل وغیرہ پھولوں پر منڈلانے والی تطلیوں کا پودوں کو کیا باہدہ ہوتا ہے تو تطلیوں کی وجہ سے عمل زیرگی کامل آسانی سے ہوتا ہے آئیے گور کریں مختلف پھولوں کا مشاہدہ کیجئے اور زیل کے مطابق جدول مکمل کیجئے یہاں پر آپ لوگوں کو الگ الگ پھولوں کو لے کر ان کا مشاہدہ کرنا ہوگا ابزرویشن کرنا ہوگا اور پھول کا نام لکھ کر اس سے مطالق معلومت آگے لکھنی ہوں گی سب سے پہلے انکھڑیوں یعنی پتیوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بعد انکھڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یا الہیدہ ہیں پنکھڑیوں کی تعداد کتنی ہے پنکھڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یا الہیدہ ہیں نرکوٹ اور مادہ کوٹ کی سافت آپ لوگوں کو یہاں پر لکھنے ہوگی امید ہے آپ لوگوں کو پھول اور اس کے حصے اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی